فریلانسے ہم یوزولی سٹک ہو جاتے ہیں اور اپنے بزنس کو گروہ نہیں کر پاتے کیونکہ ہم کلائنٹ کے کاموں میں پھر مصروف ہو جاتے ہیں اور پھر ہم کلائنٹ کو انکریز نہیں کر پاتے اور پھر ہم سٹک ہو جاتے ہیں ایک جگہ پہ تو ایسی سیچویشن میں کیا کرنا چاہیے تو بیسکلی ایسی سیچویشن میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دن کو جو ہے وہ تین پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں اور اس میں جو پہلا پارٹہ دن کا جب ہم صبح اٹھتے ہیں اور کام کے لئے بیٹھتے ہیں اس پارٹ میں ہمیں ایکچولی ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ ہمارے پچھلے کون سے کام پینڈنگ میں ہیں کلائنٹ کے ہوں یا جو بھی ہوں وہ کون سے کام پینڈنگ میں ہیں نئے آج کون سے ہم نے کام کرنے ہیں اپنے دن بھر میں تو یہ جو حصہ ہے نا دن کا اس میں ساری پلاننگ کر لینی چاہیے اور کتنا کام جو کتنا ٹائم جو ہے مجھے کام پہ لگ سکتا ہے ایکس وائی زی ساری یہ چیزیں جو ہے نا یہ دن کے شروع والے حصے میں ہمیں پلاننگ کر لینی چاہیے اس کے بعد آتا ہے دن کا مد حصہ جو کہ نون ٹائم ہے جو کہ آفٹر ون پی ایم سٹارٹ ہوتا ہے وہ ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ جو فری لانسر دن میں کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی کریم ٹائم ہے ون پی ایم سے لے کے فور ٹو فائف پی ایم یہ ایسا ٹائم ہے کہ اس ٹائم آپ جو ہے نا وہ پروپرلی کام کر سکتے ہیں کسی بھی چیز پر فوکس ورک کر سکتے ہیں کوئی اس ٹائم پر آپ کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اور یہ آپ کے اوپر ہے ویسے کوئی ڈسٹرب کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا کن سیٹنگز میں آپ کام کر رہے ہیں یہ تو آپ ہی جانتے ہیں لیکن جب آپ اپنا فوکس ٹائم ایک بناتے ہیں فوکس ٹائم ایسا ہونا چاہیے کہ ان تین چار گھنٹے کے ٹائم میں جانا آپ کو کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے کچھ لوگ جو ہیں وہ رات میں کام کرنا پریفر کرتے ہیں تو صحیح ہے ان کی مرضی ہے لیکن وہ رات کے ٹائم کو بھی ایسے ایلوکیٹ کریں کہ اس ٹائم پر ان کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے تو میرا مقصد کہنے کا یہی ہے کہ فوکس ٹائم تین چار آرچ کا ہونا چاہیے جس میں آپ ایکچولی کام کر رہے ہوں ٹھیک ہے اب اس کے بعد آتے ہیں دن کے تیسرے حصے میں تیسرے حصے میں آپ کو یہ کرنا چاہیے کیونکہ usually night time ہوتا ہے ٹھیک ہے آفٹر مغرب تو اس ٹائم پہ آپ کو جو ہے وہ کولابوریٹ کرنا چاہیے نیٹ ورکنگ کرنی چاہیے نیو کلائنٹس کو پچھ کرنا چاہیے اور یہ آپ کو دیلی بیسس پہ ضرور کرنا چاہیے چاہیے جتنا بھی کام آپ کے پاس ہو آپ جو ہے نیٹ ورکنگ کرتے رہے نیو کلائنٹس کو دھومتے رہے پچھ کرتے رہے کیونکہ یہ کام کرنے سے ہی آپ گروہ ہوتے رہیں گے آپ کو نیو کلائنٹس ملتے رہیں گے اور کیونکہ کامپیٹیشن بہت زیادہ ہے آج کل تو اگر آپ نے کلائنٹ دھومنا چھوڑ دی اور صرف کام میں لگے رہے تو آپ کو آپ کا کلائنٹ جو کرنٹ کلائنٹ ہے وہ کبھی بھی کانٹریکٹ اینڈ کرتے اور آپ کو نئے کلائنٹ کی ضرورت تو آپ نہ کر سکیں تو ایسا آپ کو کرنے سے فائدہ یہ ہوگا اگر آپ کلائنٹ مسلسل ڈھومتے رہیں گے تو فیلحال فر اگر آپ کے پاس انف کام ہے اور آپ اس کے کام نہیں کر سکے تو آپ وہ کام آؤٹسورس کر دیں اور پھر جب آپ کا کلائنٹ اگر خدا نہ خاص ہے وہ کام کو بند کرتا آپ کے ساتھ کام نہیں کرتا تو آپ واپس اپنے دوست سے یا جس کو بھی آپ نے آؤٹسورس کیا وہ کام اس سے واپس لے لیں تو اس طرح سے آپ ہمیشہ آپ کے پاس کلائنٹ بھی رہیں گے آپ کا کام بھی گروہ ہوتا رہے گا اور آپ فری لینسنگ میں اچھے طریقے سے سروائیو کر سکیں گے